عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر جی آپ تمام دوستوں کو ناجی سپورٹ سینل پر ویلکم کرتے ہیں دوستو آخر کار وہ شاہکار آ گیا جس کا شاہکین کو بڑی بیچینی سے انتظار تھا پی ایس ایل ایڈیشن ایٹ جو بلکل شروع ہونے کو ہے اس کا جو پہلا میچ ہے وہ ملتان سلطان اور دفاعی چیمپین لاہور کلندر کے درمیان کھیلا جائے گا اس میچ میں بات کرتے ہیں ملتان سلطان کی ملتان سلطان میں جو غیر ملکی کھلاڑی پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے ان میں پولارڈ جن کا تعلق ویسٹ انڈیز سے ہے اور ان کے ساتھ اکیل حسین وہ بھی ویسٹ انڈیز سے ہیں اس کے علاوہ ڈیویڈ میلر وہ ساؤت افریقہ سے ہیں اور جوش لٹل یہ جو ہے آئرلینڈ سے یہ چاروں لڑکے جو ہے غیر ملکی یہ ملتان سلطان کا پہلے میچ میں پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے جبکہ دوسری طرح بات کرتے ہیں لاہور کلندر کی ان میں ہمیشہ کی طرح ڈیویڈ ویزا اور راشد خان یہ لاہور کلندر کا حصہ ہوں گے اس بار دو نئی پک ہیں لاہور کلندر کے پاس جس میں آپ کہہ سکتے ہیں سیم بیلنگز اور جو لاہور کی مجھے پرسنلی سب سے اچھی پک لگی ہے سکندر رزا کی بلکل جو پروفیسر کی انہوں نے ریپلیسمنٹ لی ہے ہنڈر پرسنٹ بلکل کریکٹ لی ہے سکندر رزا اس بی ایس ایل میں بہت جو ہے اچھا پرفارم کریں گے اور لاہور کلندر کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے سکندر رزا تو سکندر رزا اور کیا نام ہے سیم بیلنگز راشد خان اور ڈیویڈ ویزے یہ چار پلیئر جو ہے یہ لاہور کلندر کی طرف سے کہہ لیں گے دوستو بات کرتے ہیں میچ کی میرے خیال کے مطابق ملتان سلطان کی ٹیم ٹاس جیت کر فیلنگ کرے گی جبکہ جیسے لاہور کلندر کی بالنگ لائن اپ ہے لاہور کلندر کو چاہیے کہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرے بہرحال پہلے میچ دونوں کپتانز ٹاس جیت کر فیلنگ کا فیصلہ کریں گے اگر ملتان سلطان کی پہلے بیٹنگ آ گئی تو وہ 180 رنز کر سکتے ہیں جبکہ لاہور کے پاس اتنی بیٹنگ لائن اپ اتنی مضبوط نہیں ہے 160 تک لاہور کی ٹیم جانبو سکور کر سکتی ہے ان دی اینڈ جو میچ میں کامیابی ہوگی وہ ملتان سلطان اپنا پہلے میچ جیتے گی انشاءاللہ اس پی اصل میں گائے بگائے آپ کو پل پل کی خبر دیتے رہیں گے جڑے رہیے ناجی سپورٹ سینل کے ساتھ آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات